اسلام علیکم ناظرین کوشیر خبرنامہ ہے چس بساہیل امین تو اندیس خدمت اسمز حجر تخابرن ہوں تفصیل زاننبرا آخ نظر ہے چند خاص خاص خبرن پہ منوی سناب ویٹیاز دوپورن سرنگر مرمو ویت نائی دیلی جمعہ کشیر اندیس لیپٹننٹ گورنر سنٹر انکتولن پاگا حلاف بھارت چین درمیان لدہ خدسمت کشید کی بدستور جاری وزار دفاع ترپ جاری کرنا آمد بیان کشید کی کم کرنا سوال تلنامج قدم جمعہ کشیر مز کورونا ویرسو کار جاری کیا نوکی از برانکون دان شخصون ہوند موت مرنوالین لوکن یون تعداد چورت شہیتر ویسو کارج گونٹ اسمز بندوق بردارو ترپ سرپنج گویل لائی تھلاک نمائز جناز اسمز لوکن ہند بیڑتے ازادن شرکت سرپنچو ترپس چکورت کی فراہم کرنیچ انتظامیات ماند تبانیل اسمز لوکو ترپ قتل تا اسمت ریزی معاملس خلاف خاموش ایجاج پلسکار وی حوال خوشگیر ہند ازار مجرمان سخت سزا دینچ مزغیرینو مانگ تناظرین پیش خبرن ہون تفصیل بھارت چینز درمیان یہ تیلا داکت اسمز کشید کی وشنشی یوانت دشوی ملکو ترپ قشید کی کم کرنا باپت فوجیت سپارتی ستہ سپیٹ کدبات ہون سلسلت جاری چھو تا چھو بھارتی وزارت دفاع ترپ جاری بیان اسمز ون آمد زی کشید کی کم کرن اسمز ہے کے واقع لگت وزارت دفاع ترپ چھو کو گرناگ نال گوگرات پنگ نانگ جیلس ذکر کران ونمت زی یمن علاقنا چی چین طرف خلاف پر زی کرنا آمد تاہم چھو بارتا ترپ کشید کی کم کرنا باپت کوش جاری جمہو کشیر میں جیتی بی جے پی 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 سرکار ختم سب دن پت جمہو کشیر ہندی سیاسی مہدان اسمز حل چلو بچنا آئے تبارتیا جنتا پارچی ہوند چنوی منشور زمینی ستریس پیٹ املاو نباپت مرکزی سرکار طرف قدم تلنا آئے تاہ چی جمہو کشیر ہندی سابق گورنر ستی پال ملک سویں دے دورے اقتدار پیٹ جمہو کشمیر انتظامیاس ملتے حل چلو بچنی وان یتی جمہو کشیر ہند خصوصی درجہ ختم کرنی ویزی لیفترنان گورنر سویں دے دینایتی حوال ستی پال ملک گوا نین آئی تا گریش چندر مرمو جمہو کشیر ہند لیفترنان گورنر تاینات کرنا آئی تاہ چی رات شام پی تایمیسات جمہو کشیر ہندیس انتظامیاس تا سیاسی مہدان اسمز دوبارا حل چلو بچنا آمدس یلی گریش چندر مرمو هند پانون استفا پیش کر جدی گریش چندر مرمو سند استفا منزور کرنا سدوران مانوش چندر جمہو کشیر ہند نئی لیفترنان گورنر تاینات کرنا آئی تاہ پاس آز دوبار پاٹ مانوش چندر مرمو شمجد سبال 낮 بباپ sontت کشیری منو سنائی ایتی پاگا بیسیت لیفتنان گوورنر حل ستولن تایچ گریش چندر مرمو تی آزو دپار نائی جلی ویٹمی ایکا چھ باوین لایگ جی منو سنائی ایتی تری پیر لوگ سبا میمبر روی تایچ بارتیا جنتا پارٹی اندل تھائی پای لیڈرن منز تیم گنزرن یوان یا پویر چھو کیاو سیو سی جمع چو ترپ منو سنائی ایتی خورمک دم کران ون آمود جو جمع کشیری تایمیر ترکی یقینی بناونا جنیبی کشیری ہندیز بیسیو کوریش گوڑن علاق سمز جیتی رات بندوق بردارو ترپ بارتیا جنتا پارٹی سویت ویبست سرپش سجاد آمد خاندے گویلویت شدید زخمی کرنا آو سجاد آمد حسپتال سمز زخمانیز دگ نویترن کن پھوٹ سپتت چو از سجاد آمد خاندے سنجس نماز جنات سمز بارتیا جنتا پارٹی ہندیو لیڈراؤ تکار کنو علاو مکایمی لوکو شرکت کرما یمپتشم سپر دل حد کرنا آئی یکاتی باؤن لائک جو پتنان دون دون من چکویش گوند کس ویسو تو آخران علاق سمز بندوق بردارو ترپ سجاد آمد آریف آمد ناوک بارتیا جنتا پارٹی سرپش گویل لائیت گویل ہند نشان بناونا آمود یمکن بارتیا جنتا پارٹی سویت ویسٹ پانچ سرپش آدمی توفرز شکار سپرد جنزن کئیہو پنچو تو سرپنچو طرف ون آوزی یدوے پنچو تی نظام بحال کرن باپت تمو انتخابن مزد حسنیو تاہم چھنٹی من سکورٹی فراہم کرن باپت کان قدم تلنیوان یمکن تم ذہنی کوفرز شکار سپرد جب ہم نے الیکشن لڑا تو ہمارا جو مقصد تھا وہ تھا لوگوں کی سیوہ کرنا لیکن آئے دن جو کلنگز ہو رہی ہے جن نے الیکشن میں حصہ لیا ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ اس ٹائم کتنی کرٹیکل سچویشن تھی لیکن اس ٹائم ہم کھڑے ہو گئے ہیں سرکار کے بروسی پہ اور لوگوں کے بھولنے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں لیکن آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہی پا رہے ہیں کیونکہ آج ایسا موحول بنا ہے یہاں پہ دوبارہ سے ایسا موحول بنا ہے کہ ہم فیلڈ میں نہیں جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پر جو آئے دن کلنگز ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم بہتی دکھت دکھ میں ہیں اور جن لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ بھی ہمارے بائی تھے ہمارے رجدار تھے جن کی کلنگز ہوئے ہیں یہ بہتی شرمناک بات ہے لیکن کئی مہنوں سے یہ بتایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے ایک آشواسن دیا گیا تھا کہ ہر کسی کو سیکورٹی پرائیڈ کی جائے گی لیکن آج تک ہمیں اس طریقے کے کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ یہاں دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے جو بھی پنچ ہے سرپنچ ہے یہاں بھی چیئرمنز ہے کسی نہ کسی دن ایک نہ ایک کو مرہ دیا جائے گا کسی نہ کسی دن ایک نہ بری نہ خبر آ رہی ہے اس لئے ہم بھی چاہ رہے ہیں ہمیں سیکورٹی دے دو کیونکہ ہم لوگوں تک پہنچ جائیں گے یہ ان کے کام ہے جو لوگوں کا کام ہے وہ ہم کریں گے تو یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا بڑتا ہے کہ ہمیں سیکورٹی دے دو ہم لوگوں تک پہنچ جائیں گے اس سے ہم لوگوں کا کام کریں گے اس ٹائم بہت وعدے دے رہے ہیں اس کی لالش سب کو فضائے گیا کہ ہم آپ کو یہ کریں گے ہم آپ کو پچاس روپے ایک آنڈ میں ڈالیں گے ہم آپ کو ایک آنڈ یہ سیکیورٹی مسئلہ ہے اس وقت بھو رہا ہے کہ ہم آپ کو دس پندرہ سیکیورٹی مندے دیں رہے ہیں پچاس روپے آپ کی پرسنل ایک آنڈ میں ڈالیں گے بہت بہت وعدہ گیا اس ٹائم گورنمنٹ نے مگر کچھ لے بہت لکساندے بات ہے کہ آج وہ طاقتے بھی بھی زندہ ہے جو طاقتے نہتے انسان کے اوپر جو ہے ان کو مار دیتے ہیں مجھے لے لگتا ہے کہ یہ ہمارے عوام کے لئے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یہاں اس کے گاؤں میں کتنے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے وہ تب ہی ہوئے جب یہ لوگوں کا ہمدرد تھا اس کو مارنے سے ان کو کیا ملا ابھی میں لوگوں کے بیچ میں تھا کہہ رہے تھی یہ ہر ایک کا دل جیتا تھا اس کے گھر میں کھانے کا نہیں یہ لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا تھا تو یہ بہت بڑی دکھر بات ہے میں آپ کی عزادت سے اس کے اہل ایال کے ساتھ میں ہمدردی کرتا ہوں میری پوری پارٹی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر کلگام میں ایک دوسرے اتنکوادی حملے میں بھارتے جنتہ پارٹی کا ایک سرپنچ مارا گیا ہے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اگر اس پرکار کی دوسری عرکت جوزتی ان کو جاتا سکیوٹی مہیا کرتے یا ان کو سیف جگہ لے جاتے جمہ کشیر مرز ہمچہ تچو وادیندن بازرمس خاموشیت سڑکن پٹ گارڈین یوند یونگا سنتے متاثر وشن آمد جلزن کیان جائن پٹ فورسز اہلکار نیز ازایفی نفری تائنات کرنو اس آمد یا دوران فورسز اہلکارو ترف وادیندار تارلہ گتے بند کرناش آمد دیکھیں یہ جو ہوم آئیسولیشن ہے اس کا سب سے اہم جو فائدہ ہے میں آپ کو پہلے وہ سمجھاؤں گا دیکھیں جو کوویڈ ہے کوویڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو نائنٹی پرسن سے لیکن نائنٹی فائیو پرسن تک کے لوگ ہیں ان میں یہ جو کوویڈ کی ڈیزیز ہے یہ تو یا اسمٹومیٹک ہوتی ہے یا ان کو تھوڑا ہلکا فلکا زکام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ کوویڈ کے پیشنٹس ہیں مطلب نائنٹی فائیو پرسن پیشنٹس ہیں ان کو نہ ہاسٹرل دھوڑنے کی ضرورت ہے نہ ان کو کوئی کورانٹائن سینٹر یا کوئی آئیسولیشن سینٹر کی دھوڑنے کی ضرورت ہے وہ اپنے گھروں میں آرام سے رہ سکتے ہیں اور ان کی مونیٹرنگ جو ہے وہ ہمارے جو ایکٹیو فرنٹ لائن یا فیلڈ ورکرز ہوتے ہیں وہ ان کو مونیٹر کریں گے لیکن جب بھی اپنے گھر میں رہیں گے ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو سارے پیشنٹس ہیں یا جو ان کی فیملی ہے وہ سائیکالوجیکلی جو ہے وہ بڑے سٹیبل رہیں گے ان پر سائیکالوجیکل پرشن نہیں رہے گا جس طرح ہم نے دیکھا کہ لوگ سائیکالوجیکلی پٹر رب ہوتے تھے گاڑی آتی تھی ان کو لے جاتی تھی ان کے پیچھے گھر میں بڑے بڑے کچھ مسئلے ہوتے تھے یا کوئی پراپرٹی ہوتی تھی یا کوئی سونا ہوتا تھا وہ پریشان ہوتے تھے اب یہ فیملی اپنے گھر میں رہے گی تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب سائیکالوجیکل ٹراما جو اس کے سرے ایسوسیٹیڈ ہے وہ ختم ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر میں اس بندے کو ہر کوئی فیسلٹی ایولیبل ہوگی جس وقت چائے مانگے گا چائے ملے گی بانیلس مزیدی کیا دو برون اک نوجوان کور قتل کرنا آئیت پولس ترف کاروئی امنیمز انیت ز نوجوان گریفتار کرنا آئیت اچاز بانیلس مز تجرو سیول سوسائیٹی اندو میمورو تا آم لوکو ترف خاموش احجاج کرنا آمود یا دوران احجاج میں شامل لوکو ترف مانگ کرنا آئیت ملویس نوجواننگے سخت سزا جنیون یدزن برونکن یہ واق پیشین ملویس نوجواننگے کے لئے تیار ہیں مگر ہماری گزاری یہی ہے کہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت مسئلہ ہے جب سے اس لڑکی کو انہوں نے دوخہ دے کر وہاں سے گھر سے نکالا ہے اس کے بیچ میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہ لڑکی پرگننٹ تھی اس واقعے میں کتنے لوگ ملویس ہیں کتنے وہ سب یعنی ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذمہ دار جو بھی اس میں مجرم ہے اس مجرم کو آپ نے کیا کے مطابق سزا ملنی چاہیے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بانحال کے ایک سپائی سے لے کر یہاں کے ایس ایس پی حسیب الرحمن صاحب تک اور اس میں خصوصاً بی ایس پی بانحال اور ایس 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 ایو بانحال عابد صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پولیس تک انفارمیشن پہنچائی ہمیں امید ہے کہ انہوں نے یہ ایک چھوٹے پرد میں 48 گھنٹو میں اتنا بڑا کیس جو سالو کر کے دے دیا یہ جمہو کشمیر میں ایک مثال ہے تاکہ اتنا بڑا کیس خالی 48 گھنٹو میں حل کرنا اب ہماری گزارش ہے یہاں کے ایڈمیسٹریشن سے یہاں کے پولیس ٹیم سے اور یہاں کے باقی زی شعور عوام سے بھی یہاں کے علماؤں سے یہاں کے مولوی صاحبان سے تاکہ سبھی ملجل کر یہ جو مسئلہ ہے اس میں سبوں کا اتواس ہونا چاہے ملجل کر تاکہ اس میں جتنے بھی کلپریٹس ہیں جتنے بھی ملے جلے لوگ ہیں ان کو ہر ایک آدمی کو جو جس کا حقدار ہے اس کو سزا ملنی چاہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم خود بیٹی والے ہیں بانی حل کے عوام بیٹی والی ہے سب گسے میں ہیں جہاں کہیں بھی اس کیس کی تار لگتی ہے تو ہم ایڈمیسٹریشن سے اسوچو بانی حل صاحب سے اسوچو بانی حل صاحب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہر تار کا معاذہ نہ کیا جائے اور اس کو کٹا جائے اور ہر اس شخص کو کئی فرق کردار تک پہنچایا جائے جو اس میں ملوث ہے اور ایسی سزا دی جائے ایسی کیونکہ یہ ایک بچی کا قتل نہیں ہے یہ پوری امت مسلمہ کی بچیوں کی قتل ہے پریسو پلو مہمز میں کئی امپروٹ منڈی میں کام کرنے والے توجہوں ترپش شکایت باوان وانا آمد زیدوی نامسید حالاتو تو موجود سورتحال کین یمن توجہیں کیاو رنگو مشکل ویترین چیپیوان تاہم چنے انتظامیہ ترپے یمن توجہیں ان مشکل دور کرنے باپس کام کرنے والے تاہم چنے یوٹ ویٹت تیمان کین نظر گمت یمکن کین مشکلن منز ہینا آئی یلزن انتظامیہ اسمان کرنے آئی زیمان دوبارہ کام کر باہل کرنے ساوال گا سن کادم کلنے یوزن باگوائلن تاہ سنسویت ویبست تجارت پیش لوکن مشکل ویترین پیان سوپور منڈی کھلی ہیں سرنگر منڈی کھلی ہیں شپیان ہم نے فون کیا وہاں بھی منڈی کھلی ہیں انتنا کھلی ہیں ہم آپ کی وساطت سے ڈیش صاحب کو بولتے ہیں کہ ہمارا پچھلے سالوں سے بہت لاس میں چل رہے ہیں ہم پچھلے سال بھی مال اولے کی وجہ سے بہت خراب ہوا اس سال امیت تھا کہ کچھ ہمارا کور ہو جائے گروہروں کا کور پائنسے کچھ ہو جائے تو آپ کی وساطت سے ہم بولتے ہیں کہ منڈی کھلنی چاہے آج ہم چھے تارک پہ بولتے ہیں کھل جائے گی بدقسمتی سے ہم یہاں آئے تھے تو ملو منڈی میں تالا لگاو سیداتو چوٹیپور شپین کے لوکو ترپوچی شکایت باوان واننا آمد لی یدوے یمن علاقن مز میو باغن ساگ دین سوال لوکن سٹھا مشکل ویترین چپیوان تک کئی آئی پھرے محکمہ ایرگیشنی کن زمدارنی ہون زون علاق سکن فیرنا آو تاہم چون آلتام کاغ کدم تلنا آمد یمکن مکمی باغوالین میواز حوال تشویش پودشو سپد مد باغوالی ترپوچی انتظامیات مانگ کرنا آمد زیادت معامل سکنگے زون دنیون یدزن باغوالین بچنوویل مشکل دور کرنیین مجبور اچھن آب سن باغیمشی تمن گئی سنی مورتیں باغ دل سوری حاک چھو ستاہیں دود اچھا دو سپرے گئے کرن زریعت گئے سپرے گئے کرن اچھو گریب تاک بیادیت نوجوان بچی کتے نوجوان بچی سوری بیچار اچھا سوری ایسپر ماشلوشہ اچھن آبش کام حضر اگر یہ اچھا شاہ کولیش اچھا چیلنج شاہ کولوینجیس کورڈ کی وجہ سے جو دوہزار بیس سے کنٹینیو ملف جنوری سے لے کر آج تک کورڈ کی وجہ سے ہمارا علاقہ جو علاقہ جو بیک وڈ علاقہ ہے ہر کوئی مزدور ہے یہاں پر دن میں مزدوری کو جاتا تھا وہ شام کو اپنے آیال کے لیے اپنے فیملی کے لیے کچھ کما کے لاتا تھا اس کی وجہ سے بھی ہم پریشان ہیں ہمیں اس باغات پہ تھا تو پھر پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی تباہ ہو گئے ہم اب گورمنٹ سے روکسٹ کرتے ہیں علاقہ ہم سے روکسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس پریشانی کو جلد اجلد کوئی حال دونے کوئی کوئی سلوشن دونے تاکہ ہم بھی اس مسئیبت سے نکلیں اجلد کاندر والا سمجھ چاہتے ہیں ڈگری اپتے نوجوانوں ترپ خاموش احجاج کرنا آمود یا دوران احجاج اس میں شامل نوجوان انسا فراہم کرنی چھ مانگ کرانا ہے احجاج اس میں شامل نوجوانوں ترپ چھو وننا آمود یدوئی محکمہ تعلیم مز رابر کھیل سکیم تحت گوڑنکیس مرحلسمنس کا یہاں نوجوان روزگار فراہم کرنا آو تاہم چنو دوئی میں مرحل باپت قدم تلنا آمود یمکن ڈگری اپتے نوجوان مشکلن مز ہنا آئی تیموں نوجوانوں ترپ چھو مانگ کرنا آمود احجاج اس میں حوال گسن سنجید قدم تلنیین یدن تمنمز پر دسپت متشویش دور کرنی ہم آنیمپلائیڈ فیزکل ایزکیشن ڈسٹک گاندر وال ایسوسیشن آج بشیر آمود خان صاحب سے ملے اس نے ہمیں اشور دیا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ویدن ڈیز میں ہائر ایتھارٹیز تک پہنچا دوں گا ہم نے اسے بول دیا کہ سر آپ نے ٹو تھو تھوزنڈ سیونٹین میں سیون تھوزنڈ تھری ہنڈرڈ اینڈ الیون پوشٹز کو فیل کرنے کے لئے بول دیا تھا اس میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے فسٹ فیز میں صرف تھری تھوزنڈ کو پوشٹز کو فیل کیا انہوں نے بولا تھا کہ ویدن ڈیز آپ کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ فیل کیا جائے گا لیکن تب سے آج تک تین سال ہو رہا ہے تین سالوں میں ہم سٹل وہی پر ہے جہاں ہم تھے ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارا سیکنڈ فیز ہے اس کو بھڑکے بس مشاعرز محکمہ امیر صارفی نسید ویبست فیر فریج شاہ بیل رو تر پہ خاموش احجاج کرنا آمد یا دوران احجاج اسمن شیمیل ڈیلر انصاف فرہم کرنے چمانگ کرانے احجاج میں شیمیل ڈیلر رو تر پہ چمانگ کرنے آمد تمن سویت کرنا آمد وادپور کرنے باپت گرسن قدم تلنی یا دن تمن بچھنووئل مشکل دور کرنی جمہو کشمیر کی سرکار جو بھی پی ڈی ایس کنٹرول آرڈرز وومنٹ آف ہنڈینا نے اجرہ کیے ہیں اور جو این ایف سے رولز ہیں انہوں کو سرے سے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اب مجبور ہوئے ہیں سرکار کو صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں ہمیں ڈیپارٹ میں کونسولیٹیٹ بیسز پر ایڈیسٹ کیا جائے برینیل نامد کلگائم کے لوگو ترپوچے شکایت باوان ون آمد جیدوے علاقصم ترسیلی لنہی شہر پر حوالے کئی آئی پھر مطلق محکمت زان فراہم کرنا آئی تاہم چنال ستاہم کان قدم تلن آمد یمکن مقیمی لوگو ترپوچے انتظامیات مانگ کرنا آمد جیدوے علاقصم تلنے ہیں جیدوے علاقصم محکمت زان فراہم کرنے ہیں کان قدم تلن آمد یمکن مقیمی لوگو ترپوچے شکایت باوان ون آمد مقیمی لوگو ترپوچے انتظامیات مانگ کرنا آمد سے سڑکیں شہر پر حوال گیسن قدم تلنیین یدزن لوگن بچنووئل مشکل دور کرنیین مانگے سڑکو پر بولی قدم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب سڑکوں پر اس لئے پروٹش کر رہے ہیں کہ ہم سری نگر سے زیادہ دور تو نہیں ہے لیکن یہ شرم کی بات ہے کہ ہم سری نگر سے خالی 5 کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایریا سری نگر سے لے کے 20, 20, 30 کلومیٹر کی دوری پر ہیں ان کی آپ یہ دیکھ لیے کہ ان کی ویرینی دادی التجاری میں آتے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے سڑکوں کی حالت کیا ہے ہمیں خود چوئیس کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم آتے ہیں سڑک پر چلنے کے لیے چاہے پینک سدربل درگوی کیا لوکو ترپچی شکایت باوان ون آمد زیدوئی مقیمی سڑکیں خاصتہ لی حوالک کئی آئی پھر حقامن ہوندزوان علاقہ کنفیرناو تاہم چنہ آجتا ہم سڑکیں شہر پر حوالکان قدم تلنا آمد مقیمی لوکو ترپچی مانگ کرنا آمد زیدوئی سڑکیں شہر پر حوالکان قدم تلنایین یدزن لکن مزید مشکل ویترین پیان پرابلی ہماری یہ ہے سار کہ یہ انیس سو دوہزار چودان سے کچھ بلکل خستہ ہو گیا ہے موجہ سالہ بھی ہوا ہے کچھ اور بھی ہوا ہے نگرم شگرم بھی کچھ نہیں تھا جو پہلے ڈالا گیا تھا وہ ختم ہو گیا تب سے یہاں تک جناب آج آج کے دن تک پورا سفر کرتے ہیں یہ سارا محلہ آبادی بستی یہاں جو یہاں جاہرین ماجد میں آتے جاتے ہیں وہ بھی کاثر ہیں اور بیمار کوئی ہوتا ہے اس کو بہت مشکلی سے مین روڈ تک لیا جاتا ہے پھر وہاں سے گاڑی میں اس کو بٹھا کر کہیں لینا ہوتا ہے ہستال لینا ہوتا ہے لاکٹر کے پاس لینا ہوتا ہے تو یہاں سے کوئی گاڑی نہیں جائتے ہیں بیمار لے کر کیونکہ یہ جو کھڑے ہو گئے اس مصر دیمار کو بہت تک لی پوچھتے ہیں گلی قدل زنی مرس نگر کے لوکو ترپوچے شکایت باوان واننا عمرز یدوے بستی نزدیک سوٹ ڈیر جمع چھسا پیزمیت تکی آئی پھر مطلق محکم از امیحوال زانت فرام کرنا آئی تاہم چھنے سپوئی حوال کا قدم تلنیوان یمکن مقیمی لوکن سکھا مشکل ویفرن جتے ہیں مقیمی لوکو ترپوچے مطلق محکم از مان کرنا آمز یا لائد شاقی حوال گا سن کارم تلنیوان یدوزان لوکن بچنووید مشکل دور کرنا آپ کو دیکھنے لون ہمیں سالتا ہے آپ کو دیکھنے لیکن ہمیں سلتا ہے آپ کے اطرم عوض سے عشان ہیں آپ کو دیکھنے کی جانب ہے ہم نے اس شئر کے لیے پر ایسی ہوئی چاہ لیے جانب چاہ لیے ملابیہ چاہی چاہتا ہے یہ اوہ کسی برود ہے اور اس میں ہمیں شئرے دوارہ کسیہ کرو چاہتا ہے کہتے دیپارٹمنٹ چلکی ہن کرنے آنسور زینلک موکتے فرہم سب دے تو دوہزار انتیس مئی دوہزار سولہ جب وزیر اللہ توسمودان کا دورہ کیا تو وہاں اس نے اعلان کیا ہے کہ اب اس کو میں ٹوریسٹی ڈسٹینس کرار دے رہی ہوں تو اس کے بعد دولارپمنٹ آثارٹی توسمودان بھی الگ ہو گئی تو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا نہیں ہوئی جتنی ان کو کرنی چاہیتی بلکل نہیں چار سالوں سے تھوڑا بہت کیا ایک کورو روپے خرج کیا ہے اس کے بعد کوئی ڈالرمنٹ نہیں ہوئی دو تین ہٹس بنائے تھوڑا ایک تو بنائے انہیں چوکی در ہٹ دوسری ایک بیلدنگ بنائی ابھی میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ اس میں بھی سیلیپ نہیں ڈالی گئی ادورہ چھوڑ دیا گیا پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ادورہ رکھا گیا تناظرین اتسید وات کوشن کبرنامان دیو اجازت خدای سوال